گوڑ بارننگ کلاس سیونتھ اسٹوڈینٹس آف ٹرائنی ٹوٹس پبلیٹ سینئر سیکنڈی سکول آج ہم آپ کو آن لائن کلاسز کی قریبیں کلاس سیونتھ کا سائنس پڑھانے جا رہے ہیں اور آج ہم نے چاپٹر نمبر سکس اس کے لیے سیلیکٹ کیا ہے سکس چپٹر جو آپ کی مکمہ ہے اس کی ہیڈنگ ہے کیرمیکل اور فیزیکل چینجز کے بارے میں تو فیزیکل اور ٹیمیکل چینجز جو ہیں وہ آج ہم اس میں ڈسکس کریں گے یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تو سب سے پہلے ہم فیزیکل چینج کے بارے میں پڑھتے ہیں فیزیکل چینج کس پرکار کی چینج ہوتی ہے اس میں ہم only فیزیکل پرپرٹیز چینج ہوتی ہیں the physical change undergoes change in the physical properties اور فیزیکل پرپرٹیز کونسی ہوتی ہیں جیسے کہ میں آپ کو ایک ایک ایگزامپل دیتا ہوں یہ ہے liquid water جو ہے اس کو ہم ہیٹ دیتے ہیں کیا بن جائے گا اسٹیو بن جائے گا اسٹیو کیا ہے گیسیز ہے گیسیز اسٹیٹ ہے اور وارٹر کیا تھا لیکویڈ اسٹیٹ ہے تو ہم نے جو چینج کیا لیکویڈ اسٹیٹ کو گیسیس اسٹیٹ میں ہے تو اس میں کیا چینج ہوئی the state of matter چینج ہوگا یعنی لیکویڈ اسٹیٹ سے گیسیس اسٹیٹ بن گیا اور اگر ہم اس کا ٹیپریچر کام کر دیتے ہیں فریز کر دیتے ہیں اس کو فریزر میں رکھ کر کے تو یہ کیا بن جاتا ہے آئیس آئیس کو ہم ہیٹ پروائیڈ کریں گے تو اس سے کیا بن جائے گا وارٹر یعنی کہ یہ ریورزیبل چینج بھی ہے تو کول کرنے سے یا فریز کرنے سے لیکویڈ جو ہے آئیس بن جاتا ہے سولیڈ بن جاتا ہے آئیس کو ہم کہیں گے سولیڈ اسٹیٹ تو اس اگزامپل سے آپ سمجھ لیں کہ اسٹیٹ آف چینج ہوتا ہے وہ فیزیکل چینج ہوتا ہے فیزیکل چینج میں جو اسٹیٹ آف چینج ہو رہا ہے اس میں اس کی کیویکل پراپٹیز چینج نہیں ہو رہی ہے آئیس میں بھی وارٹر کی پراپٹیز پریزنٹ ہے وارٹر میں تو ہے اور اسٹیم ہے وہ بھی وارٹر اس میں بھی ہے اس کو ہم واپس ریورس بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ہم کہیں گے کہ چینج ان در فیزیکل پراپٹیز آنلی اور یہ ریورزیبل چینج بھی ہے اس میں کوئی نئی چیز نہیں بن رہی ہے نو نیو سبسٹینسز آر فارن آنلی دا اسٹیٹ آف آر کلر چینج کبھی کلر چینج ہو جاتا ہے یا کبھی اس کی سائز چینج ہو جاتی ہے جیسے کہ ابھی ہم ایک ایڈزاپ پر لیتے ہیں ہم نے ایک پیپر کا ٹکڑا لیا ہے اس کے ہم نے چار ٹکڑے کر دیئے ٹھیک ہے پیس کر دیئے تو اس کا کیا ہوا سائز چینج ہو گئی ایک چھوٹی سائز بن گئی چار چھوٹے چھوٹے پیسز بن گئے اب چار پیسز بن گئے ہیں تو یہ جو چار پیسز ہے اس میں کوئی پیپر کی پراپٹیز جو ہے کیمیکلی سہم رہے گی صرف اس کی سائز چینج ہوتی ہے تو چینج ان سائز کیا ہوئی فیزیکل چینج ہوئی چینج آدم میٹر کیا ہوا اسٹیٹس آدم میٹر چینج ہوتے ہیں تو کیا ہوا فیزیکل چینج ہوا اس کے علاوہ فیزیکل چینج میں کیا ہوتا ہے چینج آدم میٹر چینج 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 میل کر کے جل کر کے کیا بنتا ہے کاربان ڈائے آکسائیڈ ڈیس بناتی ہے کاربان ڈائے آکسائیڈ یہ سالیڈ ہے کوئیلہ یہ گیس ہے اور یہ بھی گیس ہے اب یہ جو گیس اسٹیٹ میں چینج ہوا ہے تو اس کے اندر واپس ریورس نہیں ہو سکتا ہے کاربان ڈائے آکسائیڈ سے واپس کوئیلہ نہیں بن سکتا ہے نہیں اس میں سے آکسیجن پراب کر سکتے ہیں فیزیکل میتھرڈ سے یعنی کہ فیزیکل میتھرڈ سے ہم کاربان ڈائے آکسائیڈ سے آکسیجن اور کوئیلہ واپس پراب نہیں کر سکتے تو اس میں چینج کیسی ہوئی چینج ہوئی چینج میں اور کیا ہوتا ہے دہ پروپرٹیز آر اٹائیلی چینج ایس کمپیٹ ٹو اس کانسٹیٹوئیٹ ایلیمینٹ یہ ہے کانسٹیٹوئیٹ ایلیمینٹ کانسٹیٹوئیٹ جو چیزیں ہیں جس سے مل کر کے یہ ریاکشن ہوا ان کو ہم ریاکٹینٹس کہتے ہیں ریاکٹینٹس کی جو ریاکشن کر کے اور بناتے کیا ہیں پروڈکٹ اور جو چیز بنتی ہے کیمیکل ریاکشن میں اس کو ہم کہتے ہیں پروڈکٹ پروڈکٹ جو بنتی ہے وہ کیمیکل ریاکشن سے بنتی ہے اور اس میں کیمیکل چینجز ہوتی ہے اور یہ ریورسیبل بھی نہیں ہیں تو اس ٹائپ کی چینج کو ہم کیمیکل چینج کہتے ہیں اور کیمیکل چینجز کا میں نے آپ کو ایکزامپل دیا اس میں کوئلہ اور آکسیجن جل کر کے کاربنڈ آکسائیڈ جیس بنتی ہے ایک اور ایکزامپل آپ کو دیتا ہم ہائیڈروجن گیس جو ہے اس کو بھی اگر ہم جلائیں گے آکسیجن کے ساتھ تو ہمیں کیا چیز ملے گی؟ ملے گا ان دونوں کی ایکشن سے بنے گا ہائیڈروجن گیس جو ہے وہ خود جلتی ہے آکسیجن جلنے میں ہیلپ کرتی ہے ہیلپ برنگ ہائیڈروجن بانس میں تھے پاپ ساؤنڈ دھماکے دار آواز آتا ہے اس میں اب ان کی پراپٹیز الگ ہیں جبکہ اس میں سے جو چیز بنی ہے وارٹر اس وارٹر کی پراپٹی جو ہے وہ انٹائر کی پوری کی پوری چینج ہے فرام کا ہائیڈروجن آکسیجن نہ وارٹر تو جلتا ہے نہ جلنے میں ہیلپ کرتا ہے تو اس پرکار کی چینج کو ہم کہتے ہیں کیمیکل چینج یہ ریورزیبل بھی نہیں ہے فیزیکل میتھر سے فیزیکل میتھر سے ہم اس میں سے واپس ہائیڈروجن اور آکسیجن بنا کیمیکل ریلیشن کے الگ نہیں کر سکتے ہیں تو اس پرکار ہم نے آج پڑھا فیزیکل چینج کے بارے میں اور کیمیکل چینج کے بارے میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں کیلشم کاربونیٹ ہے اس کو ہم لیتے ہیں کیلشم کاربونیٹ اس کو ہم ہیٹ دیتے ہیں گرم کرتے ہیں جلاتے ہیں تو اس میں ہیٹ دی کیا بنے گا اس میں سے بنے گا کیلشم آرکسائٹ پلس کاربون ڈائی آرکسائٹ یہ دو چیزیں بنیں اب اس کو ہم کہتے ہیں کیلشم آرکسائٹ اور اس کو کہتے ہیں کاربون ڈائی آرکسائٹ اب جو دو چیزیں بنیں ہیں پروڈکٹ میں پروڈکٹ میں یہ چینج کیا کہلائے گی یہ کہلائے گا کیمیکل چینج اس میں کیا ہوا کیمیکل رییشن ہوا کیمیکل ریشن میں کیا ہوتا ہے نئی چیزیں بن کی ہیں اور پروپارٹیس آرکسائٹ آرکسائٹ چینج فرام دو اوریجنل اوریجنل رییکٹر نامارے تھے کیلشم کاربون کیلشم کاربونیٹ اور اس کو ہم نے دیا ہیٹ اور اس سے بنا کیلشم آرکسائٹ اور کاربون ڈائکسائٹ کیلشم کاربونیٹ چیزیں بنیں اس کو ہیٹ دینے جو چیزیں بنیں ہیں اس میں انٹائیلی پروپارٹیس چینج ہوئی اور ایک چیزیں آر ناوٹ کریں اس میں ہم نے ہیٹ اس کو پروائیڈ کی ہے ہیٹ اس میں ابزارپ ہی ہے ایسے ریکشن جس میں ہیٹ ایبزارپ ہوتی ہے اس کو ہم اینڈو اینڈو تھرمک ریکشن کہتے ہیں ہیٹ اینڈی اینڈی ایبزارپ ہوتی ہے اور کچھ ریاکشن جیسے کوئلے کو آسیجن سے جلاتے ہیں تو اس میں کاربوڑا ایکسائیڈ بننے کے ساتھ ہیٹ جو ہے وہ ریلیز ہوتی ہے ہیٹ اینجی پروائیڈ ہوتی ہے ہمیں ہیٹ ملتی ہے اس ریاکشن میں بھی کیمیکل چینج ہوا اور اس کیمیکل چینج میں کیا ہوا ایکزو تھرمک ریاکشن کہلائیں گے اس کو ایکزو تھرمک ریاکشن کا مطلب ہوتا ہے ہیٹ اینجی اس میں ریلیز ہوتی ہے تو آج جو ہم نے ٹاپک پڑے فیزیکل چینج اور کیمیکل چینج کیا ہے دونوں کے بیچ میں ڈیفرنسز کیا ہیں ان کے ایکزامپلز آپ کو سیکھنے ہیں اور ایکزو تھرمک رییشن اور ایکزو تھرمک ریشن کیا ہے اور اس کے بھی ایکزامپل دے کر کے بتانا ہے آج ہم سائنس میں صرف اترا ہی پڑھیں گے نیکس ٹائم میں آپ کو اس کے بارے میں اور ڈیٹیل سے پڑھوں گا all the best